اللہ دا قرآن انج لقصہ کچ دائنہ اللہ خو اکبر قبیرہ فرمایا وَإِنُ خِفْتُمْ عَلَّا تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَ اللہ خو اکبر اللہ اللہ اے دا ترجمہ یہ بنے گا نا اگر تو ہاں نوڈ دار ہوئے کہ یتیم لڑکیاں دنال نگاہ کر کے تُسھی انصاف نہیں رکھ سکوگے آگے چل کے میں دی تفسیر بھی سمجھاندھا جانانا اللہ خو اکبر قبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فانکحو فانکحو ما قابلكم من النصار اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن پڑھیا کر میری تیری زندگی دی اندر بہار لگ جائے میرے تیرے معاملات درست ہوں دے چلے جان میری تیری زندگی دیا پیچیدگیاں دور ہوں دیا چلیاں جان مسائل دی سمجھان دی چلی جائے اللہ کریم نے فرمایا فن کیوں تو سی نکاہ کرو جیڑیاں تو آنو پسندنے نا جیڑیاں تو آٹے دلنو لگ دیا نے نا یعنی رشتے داری دے وچوں محلے دے وچوں عزیز و اکرابہ دے وچوں جیڑیاں جیڑیاں عورت تو آنو پسندنے نا یا جیڑیاں عورت تو آنو پسندنے نا جنہ دے دیننو تسی اچھا سمجھ دے ہو جنہ دے دیننو تسی اچھا سمجھ دے ہو نا جنہ دی خانہ داری نی تسی اچھا سمجھ دے ہو نا جنہ دے جھوٹ اور سچ نو تسی جان دےو نا تو آنو پتائے کہ بہت پیارا اور بڑا اچھا رشتہ اے نا اللہ اکبر یعنی تسیہ نو پسند کر دےو تو آب لکم ایدہ دوسرا ترجمہ ایوی بندہ اے نا جیڑی دل نو لگے اللہ اکبر اللہ اللہ تسیہ نو اور تنال مینل نسا اور تن دیو چونہ اور تن دنال تسیہ نکا کرو سبحان اللہ نکا کرو جیڑیاں تو آنو پسندنے نا اللہ اکبر کبیرہ نال اللہ کریم نے فرمایا مسلا وثلاثہ وروبہ فرمایا دو دو عورتہ دو تمرا دو تے دو چار نہیں صرف دو ایتھے شددت پیدا کر نیوازتے مصنا وثلاثہ وروبہ انہ سیگیاں دا استعمال کی تا گیا اینا فرمایا دو عورتہ رکھ سکتے ہو بیعک وقت اپنے نکا دے اندر وثلاثہ تین عورتہ بیعک وقت اپنے نکا دے اندر رکھ سکتے ہو واروبہ اور چار عورتہ بیعک وقت اپنے نکا دے اندر رکھ سکتے ہو نا پر شادیوں نا اورتہ دے نل کرنی ہے نکاہوں نا اورتہ دے نل کرنا گے نا جیڑیاں تو آنو پسندنے جلنہ نو تجھے پزند کرتے ہو اللہ اکبر کبیرہ اللہ سناتے اللہ نے جتنے بھی قرآنے پاک اندر اللہ اکبر میری تری رہنمائی واسطے مسائل بیان فرمائے نے اللہ تے انصاف کرنے والے نے اللہ انصاف فرما دینے نا اللہ اکبر کبیرہ اگنالی فرمایا گینا فائنخفتم 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 پس اگر ڈروتم ایدہ ترجمہ میں یہی بنے گا اگر تو آنو ڈر لگے اللہ اکبر کبیرہ کس بات دا ڈر اللہ تغدیلو تو آنو اگر اس بات دا اندیشہ خوئے اس بات دا تو آنو ڈر لگ جائے یعنی تو سی ڈرو کے تو زین صاف نہیں کر سکوگے عدل دے تقاضے پورے نہیں کر سکوگے برابری نہیں کرا سکوگے برابر نہیں رکھ سکوگے عدل دا ترازوز پورا سئی طریقے نل نہیں تام سکوگے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا پھر فواہیدہ پھر کی کرنا ہے پھر ایک عورت پھر ایک عورت اگر تسی ایک ڈائی کمزور جے یعنی فولٹ کمزور مومن میں کہنا اے مسئلہ جڑا کمزور مومن واسطے بیان خوری آئینا جڑا اے ڈائی کمزور بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا اکتے گدارہ کرے پھر ایک کی رکھے جڑا انصاف نہیں کر سکتا اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اتمل ملانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ سارے قید رحمت اللہ غلی یاد آئے شبان اخلی حدیث تنظیم زینہ شبان یعنی نوجوانہ دیکھ تنظیم سعودی عربی یا دیندر انہاں نے حضرت شیخ صاحب کو انہاں سوال کر چھڑیا کہندے ہیں شیخ صاحب اے میں جلسے دی صدارت کرنے واسطے آئے نینا یہ دنوں بچے سوال کردے کہندے ہیں شیخ تو آڈیاں کمزو جاگا تو آڈیاں شادیاں کنیاں تو آڈیاں بیویاں کنیاں شیخ فرما دینے واحد ایک کوئی میری بیوی ہے نا اللہ ہو اکبر کبیرہ نوجوان کڑے ہو جاندل سعودی عربی یا دین نوجوان کہندے ہیں شیخ تُسی دردے سو کہ تُسی انصاف نہیں کر شکوگے اس کر کے تُسی ایک کوئی بیوی رکھیے لا اور تُسی زیادی تنظیم کس طرح چلا سکتے ہونا کہ میں ساڑھی رہنمائی فرما سکتے ہونا کمزور بندہ رہنمائی نہیں کر سکتا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ایتے موائے میں مسئلہ چڑے آنا جی بیکونا جی بیکو انصاف نہیں ہوں تھا بیکونا جی بیکو انصاف نہیں کر سکتے بیکونا جی انصاف انصاف اور میں کہا یہ حکم فرشتیاں واسطے آیا یہ حکم فرشتیاں واسطے فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُو فَوَاہِدَا پس اگر ڈرو تم اگر تم ڈر جاؤ کہ تم انصاف نہیں کر سکوگے ترازو صحیح طریقے سے نہیں تھام سکوگے پھر تم نے ایک رکھنی ہے اس اندیشے سے کہ تم برابری نہیں کر سکتے قرآن دا اسلوب کی ہے قرآن خطاب کی میں فرما رہے ہیں مسنا دو دو اک دو تبات ہی نہیں ہوئی مسنا واسولہ سوارو باتو دو تل تل چار چار اے تھے آخر تھے آکے باتو اگر تسی ڈھر جاؤو اگر تسی کمزور اڈے پڑ جاؤو اگر تسی کمزور ہو جاؤو پھر تسی انصاف نہیں کر سکوگے اکتے گدارا کروگے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اگے سن دیا جانا درا او ما ملکت ایمانکم یا تواتے واسطے ہو جڑی تواتی ملکی دیندر جویں پرانے زمانے دیندر لونڈیاں ہویا کر دیا سنڈا او تواتیاں لونڈیاں تواتی ملکی دیندر اوہو تواتے واسطے کافی نینا ذالی قادنہ اللہ تولو اللہ اکبر اللہ 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 کریم نے فرمایا اے میں تسی کرنال ایک طرف پاسا مارنے تو جھکاؤ کرنے تو بچ جاؤگے اللہ اکبر کبیرہ ترجمہ پڑھے یا قرآن پاک دا باتاں کچھ ادوریاں رہ گئیں ہیں سمجھ نہیں آسکی اللہ اکبر اللہ اللہ صحیح بخاری شریف دے خوالے نال سن دیا جانا اللہ اکبر کبیرہ صحیح بخاری دیکھ روایت اندر حدیث دی راویہ میری تیری امی جان میری تیری امی 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 حضرت عائشہ شدیقہ تیبہ تاہیرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نینا اے دا پسے منظر سنا دیا ہویا برما دیا نینا کے باز اوقات دی اندر ایک یتیم لڑکی اپنے چچا دے بیٹے دے اپنے چچا دے اپنے چچا زادی سر پرستی دے اندر ہندی یعنی باپ فوتو جاندہ اے دا چچا زادی انہو پال دا پوس دا انہو پڑاندہ لکھاندہ یعنی پال کر کے وڈا کر لیندہ اللہ اکبر او بچی خوبصورت بھی ہندی او دے کل مال بھی ہندہ پھر اے دا دل نا کردہ کہ گھر دی وراست دولت میں کسے اور پاسے جاندہ مال کوئی اور لیا جاوے بھوئے بندی جائے داد کوئی اور لیا جاوے نا لیتے خوبصورتوں رہتے نا اے وہی کسے نو دے دیوان اللہ اکبر اللہ اللہ پھر اے دے نا لکا کر لیندہ تاکہ او دے مال نو صرف کر سکے او دا مال بھی ورت سکے او نو خرچ کر سکے اللہ اکبر او دے کلو فائدہ بھی اٹھا سکے تین صاف مطمع نظر کی شادی دے اندر مطمع نظر تے مال سی نا مطمع نظر صرف اے دی خوبصورتی سی او دے او دے نا لے عدل نا کردہ زمانہ جاہلیت اندر اے سی آیت دی تفسیر اندر ایک بندہ دس دس وی وی اور تنل شادی کردہ اللہ دے نبی کو لکاہے نو بی ویاں حضور نے فرمایا چار رکھ لے رب دا حکم آگیا باقی انو ڈیووز دے دے تلاک دے چھڑ ایک اور سے ابھی یہ رسول آئے پانچ بیویاں حضور نے فرمایا چار رکھ سکنا ہے بیاک وقت تک نو چھڑ دے کیونکہ اللہ دا حکم آگیا چارہ تو زیادہ ایک ٹائم اندر رکھن دی اجازت نہیں ہے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اس کر کے اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ ہوتاالہ نے ابتداد اندری جڑا فرمایا اللہ تک سی تو فلی اتاما کہ تسی یتیمانا لنصاف نہیں کروگے نا یعنی یتیمے نا اس سندھ دین در ایک رسم پائی جان دی ہے نا مال زیادہ ہے وراست پہت زیادہ ہے نا انہیں بڑے ریکی کر دینے نا اخی جی بیٹی دا نکا قرآن نل کر چھڑنے ان دا نکا قرآن نلو جان دا قرآن نلو تیک حجرے نو او دے واس تے مختص کر دی تا جان دا اللہ ساری زندگی یہ تیر ہے اللہ معاف فرمائے او جدو رابدہ قرآن نہیں پڑنا تے جہالت موجود ہے جدو اللہ دے قرآن تو دوریاں اختیار کرنے آنے پھر زندگی دیاں اندر نکھار نہیں آسکتا زندگی دیاں اندر بہار نہیں لگ سکتی اللہ اکبر اللہ 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 یعنی عدل پورا کرنے نا عدل دے تقادے پورے کرنے نینا ایک پاسے جھکاؤ نہیں کرنا ایک پاسے سائیڈ نہیں مارنے اللہ اکبر اللہ اللہ آ نظرہ توجہ فرماندہ جاؤ او میرے سونے آنے اجدہ معاملہ نہیں کرنا جدو نکھا کرنا ہے جدو نکھا کرنا ہے تیرے نکھا دل در اللہ اکبر قبیرہ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سناندہ جاؤں حضور نے فرمایا جدو تسی نکھا کرو فض فربیدات دین یعنی تسی یو دے دین نو ترجی دے ہوگے کیڑی چیز نو ترجی دے نئی ہے مالے حسنے حسب نسبے جائدہ دے سارا کجھے دین نہیں ہے تیرے جٹ کر دے ہو تیساڈا مطمہ نظر کیو یا کردائے مال ہووے بھگمگیاں دی تراج جہیز دا سارا منیو آپ سو سر لکھواریاں گھندا بھگمگیاں دی ترہ مگدیاں دی ترہ لکھواریاں گھندا لکھو جی آوی شاہ میرے بیٹے انو گڑی بھی چاہید موٹر سائیکل بھی چاہید انو پلاٹ بھی چاہید معاشرہ دی اکاسی نہیں کر رہے معاشرہ دی اکاسی نہیں ہو رہی مسلمان کدھر میں تو گئے فائے ناکامی مت آئے کارماں جاتا رہا کارماں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا بڑے بڑے ٹک ٹاک ترلے آ لے بڑے بڑے جبہیں آ لے بڑے بڑے کررا بڑے بڑے علاوہ بڑے بڑے دیندار دیکھیں جدوں دولتی بات آن دیئے تو دیننوں بھی برہا کر دیتا جندہ اللہ معاف فرمائے پھر ایسے دین نہ لو ایش عبدہ بازنیاں چھاٹ دیو یا کرنگ ہو جا یا سرسر موم ہو جا یا سرسر موم ہو جا اللہ اکبر کبیرہ آکھا جاندہ جی فلانی فلانی چیز میرے بیٹے نو پسندے فلان فلان چیز لے کر کے آگے لڑکی جہے زندر اید رسا سندیا نال گلہ کر دی کہن دی توں اپنے چمچ نہیں لے کر کے آئی اپنے گلاس نہیں لے کر کے آئی اپنے بستر نہیں لے کر کے آئی او نانا میری روحانی ماں تو سونے پاک محمد قلمات پڑیا لیکن حضورتی زندگی نو نہیں پڑیا تو سونے نبی علیہ السلام دے زندگی شب و روز نو نہیں بکیا تو اللہ دے قرآن تو دوری اختیار کی تھی ہوئی ہے نا جی دی وجہ کر کے تیری اندر جہلیت موجود ہے جاندہ نامی نہیں لیندی اللہ خو اکبر کبیرہ او وریا نکانو عام کر دیو نوجوانہ واسطے بالخصوص بڑیاں دے گے میں اپیل کرانگا جتو دک میڈیا دے دھرو بات جا رہی ہے نا پھوری دنیا دے اندر میں والدین گے گزارش کرانگا بڑے بھائیاں گے گزارش کرانگا وارسہ گے گزارش کرانگا اللہ خو اکبر ولیاں گے گزارش کرانگا اپنے بیٹے بیٹیاں دے نکاح ٹائم تے کیتا کرو اولنا دا نکاح جدو وقت ہوئے تے نکاح کر دیتا کرو اللہ خو اکبر بات گلنا سن دیا جانا درا اگر بارہ تیرا سال دے اندر بچہ یا بچی بالغ ہو رہے نینا اور پچیس تیس سال تک اونا دا نکاح نہیں ہوں دا تے بچہ بچی جن سی مریض بھی بڑھ سکتے مادرن سائز یہ دیا ریپورٹس دیکھ لو اگر مولوی دی بات دے کو کسے نو اندیشہ ہوئے مادرن سائز پڑھ لو بارہ تیرا سال چھ بچہ بالغ ہویا نکاح نہیں کر دے پچیس تیس سال دی عمر نو پہنچ گیا تے بچے ذہنی مریض ہو جن دے اللہ ہو اکبر گویرہ کلے ذہنی مریض نہیں ہوں دے گناہ ما دے اندر مبتلا ہو جان دے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ وقت تے نکاح کرنا اولادہ حق کے ٹائم تے نکاح دینا ٹائم تے انہ دی شادی کر دینا انہ دا نکاح کر دینا اے اولادہ حق کے نا اے دے اندر تاخیر کرنا شریعت دی رونال والدین نو گناہ گار کر دی جیڑے والدین اپنیاں غلادہ دا نکاح ٹائم تے نہیں کر دے اوہ شریعت دی اندر گناہ گار ہوں دے تو اللہ دے نبی دے فرامین نی پڑے حضور نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ دو بہنانو ایک حدیث شریف اندراندہ جیڑا بندہ دو بیٹھیانو انہ دے پڑھاندہ لکھاندہ ہے انہ دے اچھی پرورش کردہ ہے انہ دے دین سکھاندہ ہے انہ دے خانداری سکھاندہ ہے انہ دے اچھی تربیت کر کے ٹائم آنتے انہ دے نکاح کر کے انہ دے گھراندہ اندر رخصت کردن دے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت والے دنوں بندہ میرے نالے میں ہوئے گا حضور ممبر تے جلوہ فروض نے میرے نبی نالال فرمائی جا رہے نے نالال اپنیا دو ماں انگلہ نو ملائی جا رہے نے حضور فرما دے نے دو بینا یا دو بیٹھیان دی تربیت کرنے والا انہ دے گھر دے اندر ویدیاں کرنے والا او میرے نالے میں ہوئے گا او کیا میں تو اللہ دے نبی دا سانگ ساتھ نہیں جاندے سونے نبی دی رفاقت نہیں چاندے ایر شادی شدہ نو جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے دی طلب رکھ دیں کھانا کھان دے ہو کیوں کھان دے ہو جی بھوک لگ دی اللہ اکبر گویرہ شریعت دہ مسئلہ رہے ہوئے جی کیسے مسائل نے او تو قرآن پڑھ قرآن جی اندر اللہ نے ڈھیروں مسائل بیان فرمائے اللہ فرما دے نیو میرے بندے ہو میں رب میں اللہ سب تو بڑا کیونکہ اللہ اکبر میں نوہ کھیا جاندے تے میں تے بعوزہ دل مچھر دی مثال دیں دیا میں شرماندہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ گال سمجھان واسطے اللہ اکبر غیر شادی شدہ نو جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے دی طلب رکھ دینے نا اور فطری ضرورت بھی یہ ہے اللہ نے نو فطرت اندر شامل فرمایا گے نا لہا دا اپنے بچے بچیاں دا ٹائم نہ لو نہ دے نکا دا بندو بس کرنا چاہی دا اور بات سن دیا جانا جی میں بھوکتے پی آس ہون دی ہے نا اے میں بال انسان دی تیسری اہم چیز جنسی ضرورت ہویا کر دی ہے اللہ اکبر اگر کسے انہوں واش روم آیا ہوئے تسی انہوں بیٹھا لوو نہ جان دیو تے مادرن سائنس کن دیئے بیماریاں دی ہم آج گاہ پڑ جائے گا جی جی میں ایک دن حکیم لکمان صاحب دا ایک کال پڑ رہے آسا کسے انہوں نے کیا کہ حضرت صاحب تو آڈا بیٹا کھوڑے تو اترے آیا تے سڑک تے کنارے تے پشاب کرتا تے حقیم صاحب فرمان لگے انہیں کاٹھی تے بیٹھے نے کیوں نہیں کی تا بات سمجھ آئیے مادرن سائنس کن دیئے انہوں چیزہ انہوں روکن نل تسی کی او جن دیو زین نہیں مریض او جن دیو اللہ اکبر اللہ اللہ اے تھی بس نہیں ہے ناگے سن دیا جانا درہ بدکسمتی دیل تہائے مہتے انجے کمانگانا بدکسمتی دیل تہائے نا مدارس دے اندر مدارس اندر یونیویسٹیز اندر کو ایجویشکیشن سسٹم نو لیا گیا ہے نا یعنی مخلوط تعلیمی سسٹم نو لیا گیا ہے نا اللہ اکبر نوجوان بچے بچیاں کو ماسٹر دے سٹوڈنٹ نینا کو ایمفل دے سٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی دے سٹوڈنٹ کو پوسٹ گریچویٹ دے کو پوسٹ ڈاکٹریٹ دے سٹوڈنٹ نینا اللہ اکبر عمرہ تی تی سال ہو گیاں عمرہ پینتی پینتی سال ہو گیاں عمرہ چالی چالی سال ہو گیاں جی ابھی لیول نہیں بن رہا ابھی تو سٹیٹس نہیں بن رہا حجہ سٹیٹس نہیں ملیا حجہ لیول نہیں بنیا میرا ادھر لا مرکز جامعہ اسلامیہ کشمیر پول تجڑا تو آڑا دوسرا ہی دارا ہے اٹھ چاکے ساڑے کریم دو سو اٹھ چاکرے بے ایک کر آنا میری نظر اندر کہ بچیاں پڑھیں گا ایم ایسی او دے توبا دیم فل پی ایچ دی پوسٹ ڈاکٹریٹ پوسٹ ڈاکو جنہوں کہندے نے آخری ڈگری کسا بھی سبجیکٹ اندر بچیاں نے اینہ پڑھ لیا اینہ پڑھیں گا بچیاں تے رشتہ ملک صاحب رشتے نہیں ہو رہے وجہ کی انہا دی والدہ ایک دن بیٹھے کار دے اندر گال ہو رہی جی ابھی وہ سٹیٹس نہیں بن رہا ابھی کیا جی وہ سٹیٹس نہیں بن رہا ابھی وہ لیول نہیں بن رہا اس ہاں دیکھتے ہیں برادریہ نے جان کر دی ہوئی ہے ہم تو برادری کے باہر نہیں کرتے جی ہمارا لیول ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے حضرت بلال کون سن بول ذرا وہ بولتے صحیح بلال کون سن غلام ابن غلام باپ غلام دادا غلام دادا پر دادا غلام اللہ نے جدو مومن بنائیا نا پھر پیارے بلال نو رضی اللہ تعالی چل دے زمین تینے قدمہ دے چاپ ستہ فل کان بار اللہ دییا جن تک سنائی دیں دیں تے تڑپ کون کر رہے ہیں شادی دی قریش خاندان عبد الرحمن ابن عوف دی پہنو ناواز دے اللہ ہو اکبر کبیرہ رشتہ کے درورے ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ ہو اکبر میں آنا جدہ تیرا دین در سوئے گا فضفر بی ذات دین جدو اللہ دے نبی دیس حکم نمانیاں خوئے گا جدو تو دین دے مطابق زندگی گزاری ہوئے گی اللہ تیرے واستے راماں کھول دین گے اللہ تیرے واستے دروازے کھول دین گے نا اے جھوٹیاں شان نا اے جھوٹا اونچ نیچ رکھیا خویا جی ابھی تو لیول نہیں بن رہا لیول کر دیا کر دیا سٹیٹس دا خیال کر دیا کر دیا بچے بچیاں دیا عمرہ تی تی پینتی پینتی چالی چالی سال نو لانگ جان دیا کدے موڈرن سائنس دا مطالعہ کریں تینو پتا چلے ڈیتھ ریشو پچونجا تو ساٹھ سال تے چلی گئی اے کرونا دے تین اج پانچ سال بدے نے پچونجا تو سکسٹی فیفٹی فائف ٹو سکسٹی ڈیتھ ریشو جڑی گئی نے ڈیتھ ہیج کتے چلی گئی پچونجا تو ساٹھ تر اچھا تی سال بندے نے پینتی چالی سال سی دیون لگیا لگ گیا تی لگ گیا چلو جی کٹ کر لو تی سالاں جا کے سدھا ہویا اگے تیرے کل عمر کیے بچے کا دوان گے تیرے کل تو تے بیڑا غرق کر لے اپنا سٹیٹس ہے نا جی وہ سٹیٹس نہیں پورا ہو رہا ابھی ہمارا لیول نہیں بن رہا نا جی ہم کیا کریں جی ہم تو سٹیٹس کے بھوکے لوگ ہیں ہم تو شعورت کے بھوکے لوگ ہیں ہم تو اپنی بچیوں کی زندگی برباد کرنے والے ہم اپنے بیٹوں کی زندگیاں برباد کرنے والے سٹیٹس ہے نا جی خاندار ہے جی ملتا نہیں نا جی رشتہ اللہ اکبر اللہ جدا تو اللہ دے دین و ترجید دیمے گا تیرے دماغ دیاں سیاں گندگیاں دور ہو جانگیاں جدا تو اللہ دا قرآن پڑھیں گا پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا فرمان پڑھیں گا ایسے گیاں گندگیاں دور ہندیاں چلیاں جانگیاں اللہ اکبر کبیرہ مہر کر رہا ساں بقسمتی دی انتہائے نا کہ بچے بچیاں دیاں عمرہ کتے پہنچ رہیاں نے نا اللہ اکبر بھار کا میں کہنا جو میں باپ اپنی بیٹی دے دوپٹے دا خیال کر دا ہے کہ میں اپنی بیٹی دے سر تے دوپٹا دینا دوپٹا تُو کیوں دے لائے تُو نبرکا کیوں ڈانائے تاکہ تیری عزت وقار والی یعنی عزت تیری بحال روے تیرا وقار بحال روے تیری عزت بحال تیرا بقار بحال اگر تُو انتیاں شادیاں نہیں کریں گا عزت کسے ویڑے بھی تار تار ہو سکتی وقار کسی وقت بھی مجروح ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ غلال اللہ او میرا ویر سونا میں ارز کر رہے ہیں گنا کہ نکا نکا نو آم کر دیو نکا نو آم کر دیو اللہ دی نبی نے فرمایا سب تو بہترین شادیوں شادیے نا جے دے اندر کم اخراجات ہون تقریباً اکثر علمانو تُسی شادیاں دے موقیاں تے نکا پڑا اندھا سنے آنے کہ سب تو اچھی شادی حضور نے فرمایا کہ جے دے اندر کم خرچ تھوڑے اخراجات ہون تے اچھی شادی ہے ولیمہ وہ سب تو چنگا ہے جے دے اندر یتیمہ مسکینہ نو بایا جائے پر میرے تیرے تو معاملات ہی اور نے وہ لفافہ چاہید ہے نا جی لفافہ لفافہ دینا لینا موڑنا روٹی ولیمہ دی ویچی جا رہی ہے ہاں جی نہیں اندر ہے آجی دیکھے جاؤ جی بٹھل پرات لائے کے بھائی اندریں باہر با رہے ہیں ہاں نہیں نہیں دیکھے جاؤ جی فلانا کوئی جاوے نہ کوئی بغیر دیوں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے تو دین پڑے یا اندھا تیرے اندر آجی اڑا ریڈ کارپٹ سٹائل ہے نا اکبر شاہی نظامت ہوں اندستان پاکستان تھا برے سغیر دہ رہے اندر اور جاندہ ہی نہیں رسمیں ہینہ نہیں ہوگی تو شاتی نہیں ہوگی مہندی نہیں ہوئے گی تو شاتی نہیں ہوئے گی فلانی رسم نہیں ہوئے گی تو شاتی نہیں ہوئے گی اللہ کو اکبر جتنیا رسمان دہ تو خیال کرنے اے ساریاں ہندویاں नرو شومنے اے ہندویاں دیا رسمانے اے نا دا خیال نہ کر خیال میرے آقادیاں تعلیمات moment کر شادیاں نو عام کر دیو نکاہ 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 نو عام کرنا تے نکاہ کرنا کدا طریقہ اے انسانہ دا کدا طریقہ نکاہ کرنا نکاہ نو عام کرنا کدا طریقہ اے گنگ نو عام کرنا اے طریقہ جنوران دا تے جنور نکاہ تو بغیر رہ سک دینے بنی نوے آدم انسان نہیں رہ سکتے تیری نسل برباد ہو جائے گی نسب تباہ ہو جائے گا فہاشی تے غریانی دا اوروج ہو جائے گا اللہ دی طرف آسمانہ تو لانتا دی پھٹکار آ جائے گی لانتا دی بھرمار آ جائے گی اللہ اکبر اللہ دے دشمن کیوں اللہ دے میں دے دشمن بڑے ہوئے یا کیوں قرآن نہیں پڑھ دے کیوں سونے آقا دے فرمان نہیں پڑھ دے میرے آقا جلنہ نے میری تیرے واسطے ادلیت دی رات اٹھوٹ کر کے رب امتی دیاں صدا ماں دی دیاں میرے تیرے تقدین پہنچان واسطے اتنیا مہنتاں فرمائیاں آج میں تو عمل کر کئی راضی نہیں آنا اللہ اکبر اللہ اللہ نا 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 میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام دی تھی جی سیدا فاطمہ فاطمہ پتول فاطمہ فاطمہ بلت رسول فاطمہ فاطمہ زکیہ فاطمہ فاطمہ طیبہ فاطمہ فاطمہ زوجہ علی فاطمہ فاطمہ ام الحسن الفاطمہ فاطمہ سیدہ تو نسائی اخلل جلنا فاطمہ اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی جدو حضرت فاطمہ جوان ہویاں میرے نبی رشتہ تیا کرنے تو بعد اپنی بیٹی اپنی دیجی کو لان دینے اللہ تی نبی فرما دینے بیٹی فاطمہ میری بیٹی تو جوان ہو چکی ہے نا اللہ دا حکم نا دیاں گھر رکھنے دا دھان نہیں ہویا کر دیاں اگر دھار رکھنوں دا بیٹی فاطمہ تو تے بسا تو ملنی تو تے میرے کالجے دا ٹکڑا تو تے میرے جھگر دا ٹکڑا دیئے میں تنوں کدھی اپنے کالجےوں جدہ نہ کر دا لیکن اللہ دا حکمیں بیٹیاں نویدہ کرنا خوندائنا میری بیٹی فاطمہ میں علی دینال تیرا نکاح کرنا چاننا علی مارا ضرور ہے علی غریب ضرور ہے لیکن دین دی دولتنال مالا مالے نا میری بیٹی میں علی دین در دین وے کھائینا میں دنیا نہیں وے کی اللہ خو اکبر کبیرہ میری بیٹی اگر تو راضی ہو میں گی تو میں محمد تیرا نکاح فرما دیاں گا اج میں تو دھیاں کو لوگ کیوں نہیں پوچھ دے بیٹیاں کو لوگ کیوں نہیں پوچھ دے وڈیوں نے دا بھرم رکھ لیں نیا نا میں بڑا چی میں باپا میں بھائیاں میں بڑا میں ولی پچھن دی ضرورت کیڑی نا نا سوڑے آنا دھی بھین دا حق کے اے دے کنوں پچھن آئے اگر انہا کر دے وے تے تو ہی نا کرے آگر اگر انہا کر دے وے تے تو ہی نا کرے آگر پھر ساری زندگی دے نا لڑیا نا ریا کر میری تو گالی نہیں سی مننی نا 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 وہ تیری بیٹی ہے تیری پہنے تو لات نقرے نہیں اٹھانے تے کنے اٹھانے نہیں اگر نا ملنے نا کر دے وے تے تو ہی نا کر دیا کر اگر وہ خموش ہو جائے کیونکہ دھیاں بینا شرما خیام آمالیاں حیانہ گالی کر سکتیاں اگر وہ خموش رہ جانے وہ نہ دی خموشی نوہاں سمجھیا جائے گا اگر انکار کر دیں تو تھے نہ کرو رشتہ لیکن بہن بیٹی کو لوں پوچھنا ضروری ہے میرے آقا نے میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لوں پوچھیا اللہ ہو اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام اللہ ہو اکبر سیدنا علی حضرت علی دی برات کے میں آئی انہ دی مہندی دی رسم ہوئی کے نہ ہوئی سیدہ دا جہیز کے میں آیا لمبا مضمون تے لمبی باتنا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ میرا ویر سونیا المختصر میں عرضے کر رہے آنا اگر دیاں دھر رکھنے دا دنوں دیا میرے نبی دیاں چار بیٹیاں میرے نبی قدیدی اپنے کالچیوں جدہ نہ کر دے ساری زندگیوں نے گھر پہ ڈھال دے اقول قول ہدا استغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین والمسلمات